حقائق ہیں اصول عقائد نہیں اصول حقائق حقائق ہیں تو مولا الموحدین نے کیا فرمایا ہے ایک ارشاد ہے اعرفوا اللہ باللہ والنبی بالنبوہ والامر بالمعروف بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر اللہ کو اللہی کے ذریعے سے پہچانو نبی کو نبوت کے ذریعے سے پہچانو اولوالامر کو اس سے پہچانو کہ وہ معروف کا عمر کرتا ہے یا نہیں منکر سے روکتا ہے یا نہیں کیا معیار ہے خدا کی قصر سورج کو زمین دیکھ کے نہ پہچانو سورج کو سورج ہی پہ نگاہ ڈال کے پہچانو جب دن نکلا ہوا ہو تو پھر سورج کی طرف نگاہ اٹھاؤ اور دیکھو محسوس کرو سورج کے وجود کو پھر کہو کہ سورج ہے باور فرما رہے ہیں اعرف اللہ باللہ اللہ کو اللہی کے ذریعے سے پہچانو والنبوہ بالنبوہ والنبیہ بالنبوہ اور نبی کو نبوت سے پہچانو نبی کو نبوت سے پہچانو عجیب معیار ہے آج تشریح کا موقع نہیں ہے اور اولو الامر کو اس سے پہچانو کہ وہ معروف کا عمر کرتا ہے یا نہیں منکر سے روکتا ہے یا نہیں کیا معیار ہے خدا کی قسم یہ ہم اب آزاد نہیں ہے جسے چاہیں اولو الامر مان لیں اگر ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اگر معاشرہ گواہی دے رہا ہے اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معروف کو منکر اور منکر کو معروف کر رہا ہے تو وہ اولو الامر نہیں ہو سکتا کیا معیار ہے کیا معیار ہے اولو الامر کو منتخب کرنے کا کیا معیار ہے اولو الامر کسے مانے ہیں امیر المومین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو اللہ ہی سے پہچانو غیر اللہ سے نہ پہچانو اب یہ چھوٹا سا فقرہ ہے دو لفظوں کا اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے انشاءاللہ اندہ بیانا نبی کو نبوت سے پہچانو اولو الامر کو اس سے پہچانو کہ وہ معروف کا عمر کرتا ہے منکر سے نہیں کرتا ہے یا نہیں کیا معیار ہے علمی بھی عملی بھی علمی معیار بھی ہے عملی معیار بھی بس یہیں سے گفتگو کربلا سے جڑ جاتی ہے حسین ابن علی نے فرزند رسول نے اہل بیت نبوت سے تعلق رکھنے والے اس امام نے پاغوت وقت کو اولو الامر کیوں نہیں مانا اس لئے کہ تاریخ دوا ہے کہ وہ معروف کو معروف نہیں معروف کو منکر اور منکر کو معروف بنا رہا تھا بس گفتگو ختم گفتگو ختم ہو گئے آج محرم کی پہلی تاریخ ہے کربلا بھی کوئی عقیدہ نہیں حقیقت ہے یہ بحثیں آئیں گی بلکسان کربلا عقیدہ نہیں حقیقت ہے توحید عقیدہ نہیں حقیقت ہے نبوت عقیدہ نہیں حقیقت ہے آخرت عقیدہ نہیں حقیقت ہے کربلا عقیدہ نہیں حقیقت ہے اور ایسی تابناک حقیقت ہے کہ اس پر کوئی پردہ ڈالا نہیں جا سکتا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے پہلی محرم ہے حسین نے اٹھائیس رجب کو مدینہ چھوڑا تھا یہ جو آپ کی آنکھوں سے آنسوں رواں ہیں ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں مسائب کا ذکر تو میں نے نہیں کیا ہے لیکن یہ حقیقت کی تاثیر ہیں جو حقیقت شناس طبیعتوں میں رکھتی ہے حقیقت شناس طبیعت ہے یہ تاثیر یہ تاثیر حقیقت ہے اور اس کی طرف بھی پہلے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا تھا ان لیلحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا يذکره مؤمن اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کے لیے المؤمنین کے دلوں میں ایک حرارت ہے گرمی ہے کوئی مومن حسین کا ذکر نہیں کرے گا مگر یہ کہ روئے گا خود امام حسین نے فرمایا ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے عجیب و غریب اپنی ذات گرامی کے تعالیٰ کہا انا قتیل العمرہ میں کشتہ گریہ ہوں مراد یہ ہے کہ میں وہ شہید ہوں جس کا خون کبھی خوشک نہیں ہوگا میں وہ شہید ہوں کہ میرا تذکرہ جب ہوگا تو آنکھیں آنسو برسائیں گے حسین کا نام جب آئے گا تو آنکھوں سے آنسو رہیں گے حسین نے 28 رجب کو سن 60 حجری میں مدینہ چھوڑ دیا مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا حسین کے لئے مدینہ سے عشق تھا حسین تھا مدینہ ہی میں حسین کی ولادت ہی تھی مدینہ ہی کی گلیوں میں حسین کا ابتدائی زمانہ گزرا ہے مدینہ سے حسین کبھی جدا نہیں ہوئے مدینہ ہی میں حسین کے نانا رسول اللہ کی قبر تھی مدینہ ہی میں حسین کی والدہ گرامی جناب فاطمہ زہرہ کی قبر تھی مدینہ ہی میں حسن مشتبہ کی قبر ہے مدینہ ہی میں فاطمہ بنتِ اصد جیسی عظیم الشان اس خاتون اسلام کی قبر ہے جسے پیغمبر ماں کہا کر دے تھے مدینہ چھوڑنا حسین کے لئے آسان نہیں تھا اسی لئے جس رات مدینہ چھوڑ رہے تھے حسین بہت بے چین نظر آ رہے تھے ایک رات میں تین مرتبہ نانا کی قبر پر گئے حسین کا عشق نانا سے عشق نبی سے کش نبوت سے کش تین مرتبہ تین مرتبہ نانا کی قبر پر گئے اور جب تیسری مرتبہ تشریف لے گئے تو نانا کی قبر پر رخصار رکھ کر رونا شروع کیا گریہ کرتے جاتے تھے اور دنیا کا شکوہ کرتے جاتے تھے غنودگی کی کیفیت تاری ہوئی دیکھا رسول اللہ قبر سے برامد ہوئے ایک مرتبہ حسین نے کہا نانا جان بس مجھے اپنے سینے سے لگا لیجئے اپنے ساتھ قبر میں لے لیجئے اب میں دنیا کی طرف جانا نہیں چاہتا پیغمبر نے فرمایا بیٹا حسین تمہیں کربلا تک جانا ہوگا تمہیں یہ قربانیا دینی ہوں گی جب تک تم یہ عظیم قربانیا نہیں دوگے اس وقت تک وہ شفاعت قبرہ کا مرتبہ جو تمہارے لیے محفوظ ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا حسین تمہیں کربلا جانا ہوگا حسین نکلے ہی تھے کربلا جانے کی بس گفتگو اگر یہیں روک دوں تو آپ حق گریہ تو ادا کر چکے ہیں مگر میرا دل چاہتا ہے